سفر کرنے والے متقی پریزگار تھے اور گاڑیوں پر سفر کرنے والے تھے ظاہر ہے کہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا لیکن یہ جو مادی دنیا کے پیچھے دنیا تھی اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا ہمارا براہراز تعلق ہے کیوں؟ یہاں سے نکل کے ہم کہاں جائیں گے صرف یہاں مادی دنیا ہے اس کے علاوہ تو نہیں ہے نہ اس سے پہلے مادی دنیا تھی نہ اس کے بعد مادی دنیا ہے مادی دنیا بس یہاں پر ہے اب اگر خداوں نے مطالقہ دین ہمیں نہ بتاتا کہ مادی دنیا کے علاوہ دنیا ہے اور اس دنیا کی تفصیلات کیا ہیں تو کسی سائنس میں طاقت نہیں تھی چونکہ سائنس کا جو سفیر ہے کام کرنے کا وہ مادی ہے میٹر ہے اس کے علاوہ نہیں ہے وہ لوگ خود سائنٹیفک سمجھتے ہی نہیں کہ اگر آپ کوئی نون میٹیریل بات ان کے سامنے رکھیں گے تو اس کو سائنٹیفک نہیں مانیں گے یہ دین نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا اور دینی ہدایت نے قرآن اہل بیت اتھار انبیاء اکرام انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ بھئی یہ حقیقتیں کیا ہیں اب ان حقیقتوں میں سے کچھ ایسی ہیں جن کو ہم کچھ سمجھتے ہیں کچھ مانتے ہیں بہت زیادہ نہیں مانتے پریکٹیکلی زبان سے تو سب کہتے ہیں زبان سے تو سب کہیں گے جو اللہ کے نبی نے کہا صحیح کا ظاہر ہے جو امام نے فرمایا وہ صحیح فرمایا ظاہر ہے لیکن عمل کتنا مانتے ہیں عمل میں کتنا مانتے ہیں زبان میں تو سب کہتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں لیکن اگر عمل کے اندر جا کے دیکھیں تو پھر کام آسان نہیں ہے کام مشکل ہے تو ہم لوگ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ نہیں مانتے تو کیا کرتے ہیں پھر تعویل کر لیتے ہیں تشریح کر لیں گے کوئی نہ کوئی مثال ارز کرتا ہوں آپ کی خدمت میں صلع علی محمد محمد عجل اگر چھوٹے کی مثال دوں تب بھی کو فرق نہیں پڑتا بڑی رقم کی مثال دوں تب بھی کو فرق نہیں پڑتا لیکن میں دونوں کی کہہ دیتا مثلا کسی آدمی کو رشوت میں سو روپے ملے اور ایک آدمی کو رشوت میں پانچ کروڑ روپے ملے سو روپے ملے یا پانچ کروڑ روپے ملے اچھا ہے رشوت رشوت ہے اور حرام ہے یہ بھی ارز کرتا ہے جنہوں ٹیکنیکلی پہو ٹیکنیکلی فقی لحاظ سے حدیثوں کے اندر رشوہ جہاں لفظ استعمال ہوتا ہے رے را شین واو ہا رشوہ یہ اُس جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ قاضی کو پیسہ دے کر صحیح اور غلط میں رائے تبدیل کروائے ٹیکنیکلی فقی لحاظ سے روایت کی زمان میں جب رشوہ کہتے ہیں تو رشوت کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی قاضی کو پیسہ دیا ہے اور اس قاضی نے صحیح اور غلط کے فیصلے کرنے میں پیسے کو کنسیڈر کیا ہے اس کو کہتے ہیں رشوہ تو مثال کے طور پر معذرت کے ساتھ اس کو تھوڑا سا تحمل سے دیکھ لی جائے گا مثلا اگر کوئی ٹرافک کانسٹیبل چالان کر رہا ہے اور آپ سے کہتا ہے اتنے پیسے دو آپ نے اس کو دے دیئے اور اپنا چالان نہیں کروایا فقی روایتی اعتبار سے یہ رشوت ہے یا نہیں ہے فقی روایتی اعتبار سے یہ رشوت نہیں ہے فقی روایتی اعتبار سے رشوت نہیں ہے اچھا حلال ہے یا حرام ہے یہ ایک علیہ دا گفت ہوئے یہ ایک علیہ دا گفت ہوئے کہ آیا یہ حرام تھا یا یہ حلال تھا لیکن کوئی یہ کہے یہ وہ رشوہ ہے الراشی والمرتشی کھلاہما فی النار نہیں یہ وہ علیہ نہیں ہے راشی والمرتشی وہ رشوت ہوتی ہے اردو کی رشوت جو قاضی کو دی جاتی ہے جیج کو دی جاتی ہے صحیح اور غلط کے فیصلے کو تبدیل کرنے کے لئے بس یہ جو روزارہ کے کاموں کے اندر لوگ پیسہ دے کے اپنا کام کرواتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے کیا یہ حلال ہوتا ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حلال ہوتا ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حلال ہوتا ہے ہم بتانا چاہ رہا ہوں فنی اعتبار سے دین کے اعتبار سے روایت کے اعتبار سے یہ رشوت نہیں ہوتی اچھا پھر کہ حرام کیوں ہوتا ہے حرام اس لئے ہوتا ہے کہ جو آپ حق نہیں رکھتے وہ پیسے سے حق کریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے حرام ہوتا ہے کسی انسان کا حق مار رہا ہوں گا پیسہ دے کے اس وجہ سے حرام ہوگا میری باری نہیں ہے پیسہ لگاتا ہوں اس کا آپ کچھ بھی نام دو اور اس کے بعد اپنی باری کروالی میں نے تو جن کی باری تھی وہ کانگ ہے بچھارے ان کا حق پامال ہوا نا یہ پھر آپ نے غلط کام کر دیا ہے اس کو ہم رشوہ نہیں کہہ سکتے ٹیکنیکل ہی ٹان میں رشوہ نہیں کہتے فقی اعتبار سے رشوہ نہیں کہتے روایت کے اعتبار سے رشوہ نہیں کہتے لیکن پھر بھی حرام ہوگا چونکہ کسی انسان کا حق مارا گیا ہے اسی طرح سے مثال کے دور پر کوئی کہا کہ بھئی میں بجلی بچا رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو بھائی یہ دیکھنا پڑے گا کہ تم جو بجلی بچا رہے تو تمہارے بچائیوے کی بجلی کے پیسے کوئی اور پہ کرے گا یا نہیں کرے گا کیئی کے اپنے جیب سے ڈال کے تمہیں بجلی دے گا پھر کیا ہے نہیں وہ کسی اور سے نکلوائے گا تو وہ جو تمہاری بجلی استعمال ہو رہی کسی اور کے پیسے کے خرچے کے اوپر یہ کہاں سے حلال ہو گئی اب میں کہوں کہ چونکہ کیئی نے میرے ساتھ فلان ظلم کیا ہے تو میں نے اس سے پیسے لے لیا چونکہ اس نے یہ مہنگا اتنی دے رہے وہ مہنگے دے ہیں سستی دے تمہارے پیسے کوئی اور دے رہا ہے اس کا کیا ہوگا پھر یا تو مد لگواؤ کٹواؤ پھر معاملہ ختم کرو کچھ اور کرو میں تو خود یہی کرتا ہوں کٹواؤ پھر ہم نے الحمدللہ ایک ہسٹل بنایا اب کوئی کئی والے سننے لے کہیں کل جا کے وہاں پہ کھڑا ہو جائے ہم نے ہسٹل بنوائے اس میں کنیکشن ہی نہیں لیا ہم نے کہا سب سولر لگا دو تاکہ انہوں سے ہماری جان نہیں چھوڑ دے تو میں بتا رہا ہوں ابھی میں ڈرنوں کے کہیں کوئی کئی والا سننے تو کل کھڑا ہو جائے وہاں پہ جا کے کہ بھئی اب لگواؤ اس کو یہاں تو ظلم ہو رہا ہے تو یہ کچھ اور وجہ ہے اچانک میں ذہن میں آگئے کہ رشوہ آپ کے سامنے کلیر کر دیں درود بھیجے گا محمد و آل امامد صلع علی محمد عالی محمد اب کسی کو رشوہ ملی کسی جج کو کسی قاضی کو رشوہ ملی سو روپے کسی کو ملا پانچ کروڑ روپے دیکھنے میں ایک سو ہے آج کل سو میں کیا آتا ہے آپ جانتے ہیں پانچ کروڑ ہے پانچ کروڑ ہوتے ہیں یہ تو ہو گیا دیکھنے میں پیشے اس کی حقیقت کیا ہے اس مادی چیز کی چاہے وہ ایک سو ہے چاہے وہ پانچ کروڑ ہے یہ تو ہو گئے مادی غیر مادی کوئی حقیقت ہے اس کی یا نہیں ہے غیر مادی کوئی حقیقت ہے اب اس کے فنڈمنٹل دیکھ لیجئے فنڈمنٹل کیا ہیں بھئی بنیاد اس کی اس اصول پر ہے یعنی اصولی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی حقیقتیں ہیں دنیا میں جتنی بھی حقیقتیں ہیں چاہے وہ جسم سے نظر آئے جیسے یہ لکڑی ہم آپ چاہے وہ فکر ہو جیسے ہماری نیتیں افکار یہ سب اس دنیا میں کسی رنگ میں ظاہر ہوں گی اس دنیا میں کسی رنگ میں آئیں گی مادی نہیں ہوگی غیر مادی ہوگی حقیقت لیکن اس نے آنا ہے کیوں من یعمل مثقول ذررت خیرن یارہ ومن یعمل مثقول ذررت شرن یارہ دیکھنا تو ہے اب جس آدمی نے رشوہ دیا ہے یہ اس کا عمل ہے یا نہیں ہے اس کا عمل ہے خیر تو نہیں تھا شر تھا تو کچھ create ہوا یا نہیں ہوا ہاں کچھ خلق ہوا اب وہ جو اس کی مخلوق تھی چاہے وہ ایک سو روپے تھی چاہے وہ پانچ کروڑ تھی اب کس کے پاس آگئی میرے پاس آگئی نعوذ باللہ اس نے خلق کی تھی کوئی ایک منحوس چیز وہ آگئی ہے میری جیب کے اندر نعوذ باللہ اچھا اب میں نے اس دنیا میں جو کچھ کیا اس دنیا میں وہ جو اس نے رشوہ کے ذریعے چیز خلق کی تھی اب کس کے ہاتھ میں ہے میرے مخلوق اس کی ہے اس نے خلق کی ہے اس کو بھی اس کی نسبت اٹھانی پڑے گی لیکن آئی میری طرف ہے مجھے بھی پھسنا پڑے گا اچھا اب وہ مخلوق ہے کیا دیکھنے میں سو روپے ہیں دوسری طرف پانچ کروڑ روپے ہیں لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اب اس کی حقیقت مولا نے بیان کیا مولا نے فرمایا کہ یہ تدریجہ نرس کرتا ہوں مولا نے فرمایا کہ یہ کسی کا چبایا ہوا لقمہ ہے کسی کا کھایا ہوا لقمہ ہے اس کو کہتے ہیں لمادہ کسی کا چبایا ہوا لقمہ ہے یہ اچھا یہ دیکھنے میں سو روپے تھا یا پانچ کروڑ روپے تھا امام فرما نے جو بھی ہے چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے یہ کسی کا چبایا ہوا لقمہ ہے صحیح اور اب یہ میرے پاس ہے صحیح یہ دوسری دنیا میں جاؤں گا خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس حالت میں تو یہ چبایا ہوا لقمہ اب مجھے چبانا ہے اب مجھے چبانا ہے اچھا یہ چبایا وہ لقمہ اب میں یہاں پہ کہتا ہوں تھوڑا سا اس بات کو اپنی زندگی میں ایک اصول بنا لیں کہ اہلِ بیعت کے کلام کو یہ نہ سوچیں مجاز ہے مجاز گوئی نہیں کرتے حقیقت بولتے ہیں خود آپ سوچو یعنی کوئی ضرورت ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ بھئی امام کے کلام کو مجاز مت لو تو کون احمق امام کے کلام کو مجاز لے کیوں لے بھئی ان کو مجاز گوئی کی ضرورت کیا ہے شاعر مجاز گوئی کرے گا بات پہنچانے کے لئے اہلِ بیعت کیوں کریں گے وہ تو بجوز یعنی اگر شعر بھی بولیں گے تو حقیقت میں ہی بولیں گے شعر میں بھی مجاز گوئی نہیں کریں گے وہ تو مساگر انہوں نے شعر میں کہا کہ تمہارے اندر بہت بڑا ایک عالم چھپا ہوا ہے تو یہ مجاز ہے یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے شعر ہے تو کیا ہوا ان کی زمان کا شعر بھی حقیقت ہے اب انہوں نے کیا ارشاد فرمایا ہے یہ قول میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں درود بھیجے گا محمد وعالم احمد یہ کلمات قصار میں 456 456 چار سو چھپن آپ کو پتا ہے مفتی جعفر صاحب اللہ مقامہ شریف نے جو روایتی طور پر نہجو بلاغہ کی کلمات قصار ہوتے ہیں اس میں کچھ ایڈیشن کیا ہے اس میں جو مثلا آپ عربی کی کوئی نہجو بلاغہ اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ معمولاً 360 300 لیکن مفتی جعفر صاحب اللہ مقامہ شریف نے کسی ایسے نسخے سے لیا سعید رجی کی کسی ایسے نسخے سے لیا جس میں کلمات قصار زیادہ ہے اور اس وجہ سے ان کا عدد جو ہے وہ 400 سے اوپر جا رہا ہے ابھی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ 456 صحیح ہے اور میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کسی اور نہجو بلاغہ کو ٹیچ کریں تو شاید اس میں 360 362 کے بعد آپ کو نہیں ملے گا لیکن مفتی صاحب نے میں نے عرض کیا کہ اس نسخے سے اٹھایا ہے جس کے اندر یہ ایڈیشن ہے اور اس میں اس کو کلمات عجائب تعبیر کیا ہے کلمات عجائب یعنی عجیب و غریب اخوال ایسے اخوال کے جو ذہن کو امام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا فرمایا اگر کبھی مجھ سے کوئی کہتا کہ جملہ اہل بیت جو شان و شوقت والے جملے ہوتے ہیں جو پوری انسانیت کو خطاب کرتے ہیں جیسے سید الشہدہ کے جملات ہیں کہ سید الشہدہ نے فرمایا تمہارے لئے دین نہیں ہے تمہیں آخرت کا خوف نہیں تو دنیا میں تو آزاد انسان بن کے دکھاؤ ایسے جو جملے امام نے ارشاد فرماتے ہیں میں موت کو سعادت کے سوا کچھ نہیں دیکھتا اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو بیزتی سمجھتا ہوں جو ہمارے مختلف طریقوں سے پھر وہ عرض بیان کرتے ہیں اب یہ جملہ ایسا ہی ایک جملہ ہے امام نے کیا فرمایا امام نے فرمایا کیا ہے کوئی آزاد انسان جو اس چبے ہوئے لقمے کو کسی اور کے لئے چھوڑ دے ہے کوئی آزاد انسان امام کیا فرما رہا ہے آزادی یہ ہے کہ تم دنیا کے غلام مت بنو یہ آزادی ہے ہم سمجھ رہے ہیں ازادی ہاتھ لانا ہے ہم سمجھ رہے ہیں ازادی یہ ہے کہ میرا دل چاہے جو کپڑا پہننا چاہوں وہ پہن لو جو بولنا چاہوں وہ بولنے امام فرمایا امام فرمایا کہ ازادی نہیں ہے ازادی کیا ہے تم دنیا کی غلامی سے نکل کے دکھاؤ یہ ازادی ہے پھر تم ازاد ہو فرمایا اور کیسے کیسے چیلنج کیا امام نے مفتی صاحب فرماتے ہیں کیا کوئی جوان مرد ہے ہے کوئی جوان مرد ہے کوئی ایسا ازاد انسان ہے کوئی ایسا ازاد انسان یدعو حاذہ اللمادہ جو اس چبے ہوئے لقمے کو چھوڑ دے لِاَحْلِحَا اس کے اہل کے لئے چھوڑ دو گند کو کس کے لئے چھوڑنا چاہیے گند ہے انسان کے لئے تو فرما رہے ہیں ہے کوئی جو اس چبے ہوئے لقمے کو اس کے اہل کے لئے چھوڑ دے تمہارے نفوس کی قیمت جنت سے کم کچھ نہیں ہے تو تم اپنے نفس کو اس سے کم پہ مت بیچو اس پہ مت بیچو تم کیوں اپنے نفس کو اپنے قلوب کو دنیا کی محبت کے اوپر ظلیل کے دے رہو فرما یہ تو چباوہ لقمہ ہے یہ چباوہ لقمہ کس کا چباوہ ہے کس کا چباوہ لقمہ ہے تو بھئی ہم لوگ مجازگوئی کہیں گے کہ چباوہ لقمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس بے وقوف نے رشوت دی ہے یہ اس نے اپنا گویا چباوہ کھانا مجھے دے دیا ہے امام فرما رہے ہیں نہیں یہ نہیں ہے یہ کیا ہے اب امام کے ساتھ ایسا ہوا کہ کوئی بہت ہی سر پھرا امام کے پاس کوئی چیز لے کر آیا امام نے پوچھا یہ کیا ہے کہ انہ کا تحفہ ہے امام نے فرمایا کیسا تحفہ ہے کس کام کے لئے اب اس نے اپنی نیت بتائی تو امام نے فرمایا اب دیکھیں چباوہ کس کا ہے امام نے فرمایا مجھے یوں لگا اب امام کا لگنے کا مطلب کیا ہے حقیقت ہے مجھے یوں لگا جیسے کسی اجدہے کے تھوک میں لپٹا ہوا اجدہے کی الٹی سامنے پڑی ہے اجدہے کی الٹی کا مطلب کیا ہے اس اجدہے نے کچھ کھایا ہے چبایا ہے جو اس اجدہے کے پیٹ میں گیا ہے یہ نگل نہیں پایا ہے یہ اس نے الٹ دیا ہے اور یہ الٹی اس کے تھوک میں لپٹ کے سامنے پڑی ہے راشی کو یہ کھانی پڑے گی آخرت میں یہ راشی کو کھانی ہے چاہے سو روپے ہو چاہے پانچ کروڑ ہو یہ راشی کو کھانی ہے یہ احسان کیا ہے دین نے ہم پر کہ ہمیں یہ حقیقتیں بتا دی ورنہ ہمیں کیا سمجھ میں آتا سو روپے میں پانچ کروڑ میں کیا فرق ہوا اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ پانچ کروڑ اگر یہ ہوں اور اس کے مقابل میں سو حلال ہوں تو دونوں میں کیا فرق ہے ہمیں تو کچھ پتا نہیں چلنا تھا اس طرح سے آئمہ کی کلمات کو ڈھونڈیں تو آپ کو مجھے دنیا کی بہت ساری حقیقتیں جو دنیا میں دوسرے لوگوں کو شاید سمجھ میں نہ آئے ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے اور پھر ایک مرحلے میں سمجھ میں آئے اور دوسرے مرحلے میں ہمیں حضم ہو جائیں اور کل انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو میں خطبہ ارز کرنے کوئش کروں گا کہ ایک ایمان وہ ہوتا ہے جو صرف سامنے سامنے ہوتا ہے اور ایک ایمان وہ ہوتا ہے جو اتر جاتا ہے تو ایمان نے اس پر بھی ارشاد فرمایا درود بھیجے گا محمد و آل امامت محمد و آل امامت محمد و عجل فرج یا کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا دنیا اور آخرت کے طلب کے اوپر کہ ایک آدمی دنیا کو طلب کرتا ہے ایک آخرت کو طلب کرتا ہے مولا کے اس عظیم و شان خطبے سے تو ہر خطبہ عظیم و شان ہے میں اس لئے اضافہ کرتا ہوں عظیم و شان تو پھر بعد میں ڈھڑتا ہوں کہ کیا مطلب دوسرے نہیں ہیں ہر خطبہ ظاہر ہے شان و شوقت رکھتا ہے ایک کو ہم اس بات کرتے ہیں تو باقی کو نفی نہیں کر رہے لیکن اس کی اپنی ایک شان ہے اس وجہ سے اب امام کا ایک اور فرمان ہے یہ کلمات اکسار میں چار سو اکتیس ہے چار سو اکتیس میں نے ارز کیا پھر اگر کوئی عربی میں جا کے ڈھونڈے گا فارسی میں جا کے ڈھونڈے گا کسی اور ترتیب میں جا کے ڈھونڈے گا تو شاید نہیں ملے میں تو ہر روز تقریباً آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں نا مفتی جعفر حسین صاحب کیوں میں بار بار ارز کرتا ہوں کل کوئی بندہ مجھ سے کہہ دے کہ بھئی ہم نے جا کے ڈھونڈا وہ تو وہاں پہ تھا ہی نہیں اس لئے پہلے سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ مفتی جعفر حسین صاحب کی ترتیب میں سے پڑھ رہا ہوں آپ نے کہیں اور دیکھنا ہے تو اس کی ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے ممکن ہے یہ والے جو دو پڑھیں یہ تو ہوں ہی نہیں چونکہ چار سو کے اوپر ہیں اور بہت ساری کتابتوں میں نہیں آئے جا تین سو ایک سٹھ کے بعد تو اب میں اس کو آخر روز تک بار بار نہیں بتاؤں گا میں دو دفعہ کہہ چکا ہوں اس کو تو اب میری طب سے حجت پوری سمجھیں بار بار نہیں کہوں گا لیکن مفتی صاحب کا تذکرہ کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بزرگوں کا تذکرہ ہونا چاہیے جنہوں نے زہمتیں اٹھائیں ہیں مفتی صاحب بڑے ایک معنی میں انورٹڈ کوماس کے اندر بڑے فقیر آدمی تھے واقعا بڑی شان تھی ان کی فقر کی انجیب شان تھی میں ایک دفعہ گجرمالہ گیا وہ گجرمالہ میں انہوں نے ایک مدلسہ بنایا تھا اس کا نام مرنسے جعفریہ مشہور ہے ابھی بھی ہے تو وہاں پہ لوگوں نے مجھے بتایا کہنے گے کہ مفتی صاحب بڑے ملنگ آدمی تھے بڑے فقیر آدمی تھے کہنے گے ایک دن آئے رات کو آئے تو کہیں سے مجلس وغیرہ پڑھ کے تو بڑے بخار میں تپ رہے تھے کہنے گے بس کہا میں فوراں لیٹوں گا لیٹ گئے صبح کو اٹھے عبادات وغیرہ کی تو کہنے گے بخار ختم نہیں ہو رہا تھا تو کہنے گے کہ مجھے گولی لاکے دو میں گولی کھاؤں بخار کے لیے تو کہنے گے بلکہ تپی بھی حالت ان کی بخار میں اور بہت ہی ختمناک قسم کے بخار چڑھا ہوا تھا کہنے گے گولییں لاکے دیں ان کو تو اب ذہن میں کہنے گے آ رہے ہیں کہ یہ خالی پیٹ گولی کھا رہے ہیں یہ تو اور نقصان نہ ہو جائے تو کہا کہ آغاز صاحب کم اتخاف چاہے تو پی لیں پہلے بات کی کہ جب گولی کھانے تو چاہے تو پی رہے ہیں انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے تو جب گولی لے کر آئے تو چاہے دی پہلے انہیں کہنے کہ تب ہی بھی حالت میں کمبل اتارا چاہے پین لگے یہاں تک لائے کہنے کہ مدرسے کی تو نہیں ہے اس حالت میں بھی کیا مدرسے کی تو نہیں ہے میں تو نہیں پڑھاتا یہاں پہ میرے پیسز لے کر آئے ہو اور کس کے پیسز لے کر آئے ہوئے ہیں اس طرح کے ملنگ آدمی دے اس طرح کے عجیب ان کی طبیعت تھی ہے اور یہ کوئی نہجول بلاغہ کا ترجمہ کرے یہ اس وجہ سے نہیں کر رہا ہے کہ اس کو عربی اچھی آتی ہے یہ اس لئے نہیں کر رہا ہے کوئی صحیف سجادیہ کا ترجمہ کر رہے یہ اس وجہ سے نہیں کر رہا ہے کہ اس کو عربی اچھی آتی ہے عدبیات کا ماہر ہے نہیں اس کا اگر کنیکشن نہیں ہو خاندان اطرت سے یہ ہو بھی نہیں سکتا تھا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا یہ کام اور ہم لوگ کے ہاتھ میں باقی بھی رہ گیا ورنہ بہت سارے لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں مر مٹ جاتی ہیں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں کہاں رہتی ہیں باقی کیوں شیخ عباس قومی کی مفاتی الجنان باقی ہے پہلی دعا کی کتاب تھی کیا سینکڑوں اس سے پہلے آئیں تھی بعد میں بھی آئیں وہ باقی کوئی معاملہ ہے وہی جو پیچھے کا معاملہ ہے کہ بھئی یہ لمازہ ہے ہمیں نہیں پتا ہم تو پانچ روپے دیکھ رہے ہیں سو روپے دیکھ رہے ہیں پانچ کروڑ دیکھ رہے ہیں امام فرما رہے ہیں یہ چبا ہوا لقمہ ہے درود بھیجے محمد وعالی محمد محمد وعجل فرج کلمہ تک ساتھ چار سو اکتیس امام نے فرما الرزق و رزقان رزق دو قسم کا ہے ایک تو مشہور قول ہے جو میں نے کل پر سو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا رزق دو قسم کا ہوتا ہے ایک وہ رزق ہوتا ہے جس کو تم طلب کر رہے ہو اور ایک وہ رزق ہوتا ہے جو تمہیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اس کی ابتداء تو ویسے ہی ہے لیکن آگے کچھ اور فرما ہے امام نے فرما ہے الرزق رزقان طالب و مطلوق ایک وہ رزق ہے جو تمہیں طلب کر رہا ہے ایک وہ رزق ہے جو تم طلب کر رہے ہو اس کے بعد فرما ہے فمن طلب الدنیا طلبہ الموت جو دنیا کو طلب کرے گا موت اس کو طلب کرے گی جو دنیا کو طلب کرے گا موت اس کو طلب کرے گی حتی یخرجہو انہا یہاں تک کہ موت اسے اس دنیا سے کھینچ لے گی جو اس نے طلب کر کے حاصل کی تھی اچھا اس نے آخرت کمائی تھی نہیں اس نے دنیا طلب کی تھی وَعَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ اللَّمَا سَعَا انسان کو وہی ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جس کی وہ کوشش کرے گا یہ ساری نیتیں مجسم ہو جائیں گی اگر ہم نے شہوتوں کی کوشش کیے تو صرف شہوتیں ملیں گی پھر اور شہوتوں کی وہاں کی شکل یہی ہوگی جیسے یہ رشوت کی اجدہے کا چبایا ہوا لقمہ بن گیا شہوتوں کی شکل پہنے نہیں کیا ہوگی وہاں پر تو فَمَن طَلَبَ الدُنْيَا طَلَبَهُ الْمَوتِ جو دنیا کو طلب کرے گا موت اسے طلب کرے گی حَتَّى يُخْرِجُهُ آنَا یہاں تک کہ موت اسے دنیا سے خارج کر دے گی وَمَن طَلَبَ الْآخِرَةِ جو آخرت کو طلب کرے گا اب کیا ہوگا موت اس کو آئے گی نہیں آئے گی یہ تو اب بھی دیکھیں یہ دنیا بھی اس کے پیچھے آئے گی جس نے آخرت کو طلب کیا کیا ہونے والا ہے دنیا اس کے پیچھے پیچھے آئے گی وَمَن طَلَبَ الْآخِرَةِ تَلَبَتْهُ الدُنْيَا دنیا اسے طلب کرتی بھی آئے گی حَتَّى يَسْتَوْفِيَ رِزْقَهُ مِنْهَا یہاں تک کہ جو اس کے لئے لکھاوا تھا رزق وہ اس کو اب دیکھیں جملے پہ گوھر فرمائے گا اسے دولت نہیں ملے گی اسے رزق ملے گا جو خدا نے ہمارے لئے لکھاوا ہے وہ معلق ہے کہ دولت بنے یا رزق بنے حلال سے کمائیں گے رزق بنے گا حرام سے کمائیں گے دولت بن جائے گی یہ معلق ہے یہ نصیب میں ہے یہ کہیں نہیں جائے گا دو صورتیں یا حلال لے کے لوگے تو رزق الہیہ حرام بنا کے لئے دنیا ہے دولت ہے پھس گئے ہو اب مسئیبت آگئے گا تو نصیب کہیں نہیں جانے والا جو لکھاوا ہے دنیا میں سے وہ ملے گا حتیہ يستغفر رزق ہو وہ اپنا رزق پورا پورا لے لے گا لیکن اب رزق لے گا چونکہ اس نے آخرت کو طلب کیا ہے درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہم سلی علیہ محمد 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 عجیل اللہم سلی علیہ محمد اللہم سلی علیہ محمد ٹیسٹ نہیں ہے یہاں پہ چکھنے والا زائقہ فائل ہے یہاں پہ ایک تو ہم اردو میں کہتے ہیں اس کا زائقہ کیسا ہے تو یہ فائل نہیں ہے یہ ٹیسٹ ہے صحیح ہے اور اگر جو شخص چکھتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں زائق جو چکھنے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں زائق اور ٹیسٹ کو کہتے ہیں زائقہ تو یہ جو یہاں پہ زائقہ آیا یہ ٹیسٹ کے معنی میں نہیں ہے چکھنے والے کے معنی معنی میں کل نفس ذائقت الموت ہر نفس نے ہر نفس کو موت کا چکھنے والا بننا ہے صحیح ایسے ترجمہ کریں گے ہم صدیز کرنے کے لئے ہر نفس کو موت کا چکھنے والا بننا ہے ہے بلکہ بننا بھی نہیں ہے ہے چونکہ وہ ریالیٹی اسٹیبلش ریالیٹی ہے بعد میں نہیں آئی گی ابھی آئی گی یہ ایک علیہ دا مسئلہ ہے کہ کتنی موتیں انسان اٹھائے گا کچھ لوگ بار بار موت اٹھائیں گے کچھ لوگ ایک ہی دفعہ اٹھائیں گے مادی اعتبار سے کچھ لوگ بار بار اٹھائیں گے بار بار اٹھائیں گے ان کا درجہ بہت بلند ہو جائے گا جو لوگ بار بار موت اٹھاتے رہیں گے چونکہ ہمیں پس روایت میں ہے نا موتو قبل انت موتو مرو اس سے پہلے کہ موت آئے تو کچھ لوگ بار بار موت اٹھائیں گے اور ان کا درجہ بہت بلند ہوتا چلے جائے گا اور ابھی میں خیر میں واپس آنا چاہیے درود بھیجے محمد و آل محمد بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد تو جو دنیا کو طلب کرتے ہیں انہیں بھی موت آتی ہے جو آخرت کو طلب کرتے ہیں انہیں بھی موت آتی ہے لیکن وہ جو آخرت کو طلب کرتے ہیں وہ کچھ موتیں ایسی لیتے ہیں جو ان کے اختیار میں ہوتی ہیں چاہیں تو نہ لیں لیکن لے لیتے ہیں خدا کی راہ میں تو اب جو ان کو موت آتی ہے تو ان کو مارنے کیلئے نہیں آتی ان کو کہیں لے جانے کیلئے آتی ایک موت وہ آتی ہے جو جسموں کو ختم کرنے کیلئے آتی ہے ایک موت وہ آتی ہے جو نیا جسم دینے کیلئے آتی ہے ان کو در حقیقت ایک عالی جسم دینے کیلئے موت آتی ہے کہ تم اس مادی جسم کے حسار میں پھس گئے تھے اب موت آئی ہے تاکہ تمہیں اس مادی جسم کے حسار سے ازادی خدا نصیب کر دیں تو یہ موت آنے پر گلتے سڑتے نہیں ہیں یہ موت آنے پر ریفرش ہو جاتے ہیں نئی زندگی لے لیتے ہیں تو اس میں پھر انجوائے کرتے ہیں زیادہ یہ موت آنے سے نہیں ڈرتے نہ موت سے خوف زدہ ہوتا ہے چونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ موت ہمارا کچھ نہیں بگاڑنے والی ہے بلکہ ہمیں موت سے کچھ نصیب ہونے والا اس موت کو یاد کرنے سے عرضویں ختم ہوتی ہیں کل بات یہاں رکی تھی نا عرضووں کے اوپر میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد وعال محمد محمد وعجل تھوڑا سا پیچھے سے آکر خطبے کے اسٹارٹ سے دوبارہ لیتے ہیں خطبہ نمبر مفتی جعفر صلیب صاحب کی ترتیب ایوہ الناس انہا خوا فما خاف علیکم اسنان اے لوگو میں تمہارے بارے میں دو چیزوں میں سب سے زیادہ خوف کرتا ہوں اتباع الحوا خواہشات کی پیروی وطول العمل عرضوں کا بہت لمبا ہونا فاما اتباع الحوا یہ جو ہوا و حوث کی پیروی ہے فیو صدعان الحق انسان اس کے ساتھ حق کے اوپر باقی نہیں رہتا یہ حق سے روک لیتی ہے واما طول العمل یہ جو عرضوں کا لمبا ہونا ہے فیونس الاخرہ یہ آخرت کو بھلا دیتی ہے دنیا پلٹ گئی ہے بہت تیزی کے ساتھ تو اس میں سے کچھ نہیں بچا سوائے یہ کہ برطن کو اگر الٹ دیں تو جو تھوڑا سا رہ جاتا ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کبھی مثلاً کسی دیکچی وغیرہ کو الٹ دیں پھر اس کو واپس رکھیں تو تہہ میں تھوڑا سا رہ جاتا ہے تو امام فرمائے یہ الٹی جا چکی ہے اب اس کے تہہ میں تھوڑی تھوڑی چیزیں رہ گئی ہیں تم اسی کے اوپر مر رہے ہو اس پہ مت مرو دنیا تو پلٹ کے جا چکی ہے اب آخرت کیا ہے آخرت تمہاری طرف رخ کر کے آ رہی ہے آخرت تمہاری طرف رخ کر کے آ رہی ہے قد اقبلت وَلِكُلِّم مِّنْهُمَا بَنُونَ یہ وہ خوبصورت ترین ہے اگر کوئی دنیا کا فرزند بنا تو آخرت اس کے ساتھ کیا کرے گی اس کا مطلب ہے آخرت میں اس کو یتیمی اٹھانی پڑے گی جس طرح یہاں کوئی یتیمی کو سمجھتا ہے نا آخرت میں یتیمی اٹھانی پڑے گی لیکن اگر یہ فرزند آخرت ہوا تو یہ تو آخرت کی اولاد ہے تو یہ اس کا مطلب ہے وہاں ایسی سکون سے رہ گا جیسے کوئی اپنے ماباپ کے ساتھ سکون سے رہتا ہے پھر یتیمی نہیں ہے وہاں پہ پھر وہاں پہ کوئی قلق نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے یہ وہ حقائق ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے اگر نہ بتائے گئے ہوتے یہ سائنس سے نہیں سمجھ سکتے تھے تو یہ جو امام نے فرمایا ہے کہ تم دو خطروں کو دیکھ رہے ہیں اب ہمارا اگلا سوال یہ تھا اس کا مقابلہ کیسے کریں اس کا مقابلہ کیسے کریں تو ہم نے عرض کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ امام نے یہ نہ بتایا ہو کہ مقابلہ کیسے کریں کہیں تو بتایا ہوگا کہ یہ کیسے مقابلہ کریں اب اس کو ہم نے ذرا سا جب ڈھونڈے تو مثال کے طور پر کئی جگہ پر کئی جگہ پر نہ جو بلاغہ میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں خطبہ نمبر 111 تھوڑا سا طولانی خطبہ ہے لیکن میں اس سے صرف وہ دو تین لائنے لے رہا ہوں جس میں امام نے اس کو بیان فرمایا ہے درود بھیجے گا محمد وعالی محمد امام نے فرمایا ہے کہ امام نے کچھ لوگوں کی اوصاف کو بیان کیا ہے آپ کو بتائیں امام کے زمانے میں مہدہ پرستی بہت زیادہ تھی البت تظاہر ہے کہ ہر دور میں تھی لیکن امام کے سامنے جو مشکل آئی تھی وہ یہ کہ جو ان کے سامنے بیٹھے تھے وہ بہت شدت کی مادہ پرستی کے اندر مبتلا ہوئے ہوئے تھے جس کو امام نے کئی دفعہ اپنے خطبوں میں بیان فرمایا تو یہاں پر ان لوگوں کی مضمت کرتے ہوئے امام نے جملہ اشارت فرمایا قد غابا ان قلوبکم ذکر الاجال تمہارے قلوب سے اس قلب میں اور یہ جو دل ہے پمپنگ اسٹیشن اس میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے قلب میں اور پمپنگ اسٹیشن میں بہت فرق ہے قلب ایک نورانی حقیقت ہے جو انسان کی غیر مادی حقیقت ہے اور وہ خدا کی علم سے کنیکٹ کرتی ہے انسان خدا کی علم سے قلب کے ذریعے سے کنیکٹ کرتا ہے اور یہ قلب انسان کا ڈیولپ ہوتا ہے اس کے عامال کے نتیجے میں پس انسان کے عامال کے نتیجے میں غیر مادی حقیقت بنتی ہے اسے قلب کہتے ہیں اور یہ قلب وہ انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان نون میٹیریل انسٹرومنٹ جس کے ذریعے سے انسان خدا کی علم سے اور اس کی ہدایت سے کنیکٹ کرتا ہے اپنے آپ کو تو اگر کسی کا قلب خراب ہو تو پھر اس کے اندر کنیکشن نہیں ہوگا اور اس کے لئے مشکل ہوگی پھر قلب کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں قلب کی سختی ہوتی ہے قلب کی بیماری ہوتی ہے قلب کا مرنا ہوتا ہے یہ سب چیزیں رباہیات میں امام نے ذکر فرمائی ہے بہت خوبصورت ایک ٹاپک ہے وہ یہ کہ کوئی جو بلاغہ سے قلب نکال کے دیکھے کہ امام نے قلب کو کیا بیان کیا کتنے حالات بیان کی ہیں یہ کبھی اگر خدا نے توفیق دی تو میں چند دنوں میں کوشش کروں گا جو ذرا مجھے مشکل لگ رہا ہے چونکہ یہ بہت پھیلاوہ ہوگا لیکن باہر ہے تو یہ جو عارضوں لمبی ہوتی ہیں اس کا علاج کہاں پر ہے فرمایا قد غابا ان قلوبکم ذکر الاجال تمہارے قلوب سے موت کا ذکر ختم ہو گیا موت کا ذکر ختم ہو گیا وحضرتکم قواذب الامال اور تمہارے قلوب میں قاذب خواہشات قاذب آرزویں بیٹھ گئی ہیں تمہارے قلوب میں قاذب آرزویں بیٹھ گئی ہیں اب کیا ہوتا ہے اب دیکھیں کیا ہوا امام نے کہا تھا میں تمہارے اس بارے میں آرزویں سے ڈرتا ہوں اگر کسی کے دل سے موت کی یاد نکل جاتی ہے تو اس کے دل میں آرزویں بیٹھ جاتی ہیں جب آرزویں بیٹھ جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے فسارت دنیا ام لک بکم من الآخرا تم پر چھا گئی ہے یعنی آخرت تمہاری ملکیت نہیں کر رہی دنیا تمہاری مالک بن گئی ہے وہ جو ابنائے آخرت اور ابنائے دنیا والا معاملہ تھا چونکہ موت کی یاد تم نے بھولا دی تو تمہارے دلوں کے اندر لمبی لمبی آرزویں بیٹھ گئی اب جب کہ لمبی لمبی آرزویں بیٹھ گئی تو آخرت نے تمہاری ملکیت کا انکار کر دیا اور تمہاری ملکیت اور جب مرو گے تو کیا ہوگا اب تمہیں کہ ایسی مملکت میں جاؤ گی جہاں تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا چونکہ وہاں تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے ایک بات اور بھی عرض کر دوں نفیز بات ہے ایس اللہ جوادی عمری سے سیکھی تھی تو وہ کہتے تھے ایک تمہوں کا شناختی کارڈ ہے جس پہ تمہارا ایک شناختی کارڈ نمبر اور تمہاری ایک ولدیت لکھی ہے اور ایک تمہارا روحانی شناختی کارڈ ہے جس میں علی تمہارے والد ہے بڑی عجیب بات کہی ہو امام کے امام کے قول سے لی تھی نبی خدا نے فرمایا تا انا و علی ابا و حاذہ الامہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں تو کہا تمہارا ایک نیشنل آئیڈی کارڈ ہے جسے میں تمہاری ایک ولدیت ہے اور ایک تمہارا سپریشول کارڈ ہے آئیڈی کارڈ ہے اس سپریشول آئیڈی کارڈ میں تمہاری ولدیت علی ہونا چاہیے اب تم علی کے فرزند بن کے دکھاؤ اب تم علی کے فرزند بن کے دکھاؤ تاکہ تمہیں علی اپنی ابویت میں قبول کر لیں درود بھیجیں محمد و آل محمد احمد صلح علی حمد و آل حمد و عجل فرج ان علماء آدام جنہوں نے اس طرح محنتیں کی ہیں اہل بیت کی کلام کے اوپر اہل بیت کی فرمائشات کے اوپر ان کی ہدایات کے اوپر جیسے میں نے آیت اللہ کا نام لیا اور آیت اللہ بحجت کا نام کسرت سے آتا ہے مفتی صاحب دوسرے حضرات ان تمام کے ارواح کی بلندی کے لیے اور توفیقات میں اضافہ کے لیے جو حیات ہیں اور آیت اللہ جعود احمد لی حیات ہیں ان کے استاد بزرگوار علامہ محمد حسین طبع طبعی اور باقی ان سب کے استاد علامہ سید قاضی طبع طبعی سب کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلع علی محمد و آل محمد معجل فرج میں یہاں تک لاکر اپنے اسادزہ کو ذکر نہ کروں تو میں ایک طرح کا ظلم کر رہا ہوں گا میں میں نے کچھ لوگوں کی خدمت میں حضر ہونے کا شرف حاصل کیا ہے لیکن سے بلا شبہ میں ان کا شاگت کہلانے کا مستحق نہیں ہوں میں اندر ایسی کوئی کام نہیں ہو پایا لیکن بہرحال ان کے نام بڑے ہیں اب ان کا نام لینا بھی شاید اچھا نہ ہو آغا بہجد اپنے استاد سے اپنے آپ کو منصود نہیں کرتے تھے کہہ دیرے میں ان کا شاگت نہیں بن پاؤں گا تو ہم تو کہیں نالائق تر ہوں گے کہ اپنے استادوں کی شاگت بنیں گے لیکن بہرحال ان لوگوں نے تو بچاروں نے محنت کی تھی تو ان میں آیت اللہ مصبع حزدی تھے اور آیت آغا فیازین فلسفے میں تھے اسی طرح سے فلسفے میں مستاد میر سے پاہ تھے اور بہت سارے اسادزہ تھے انہوں سے میں قلبی طور پر زیادہ اٹیش تھا بلخص استاد فیازی سے ان تمام اسادزہ کی مزید توفیقات کے لیے درجات کی دنیا میں بھی موجود ہیں پھر بھی درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد وعالم احمد محمد سلیع محمد 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 اجھ قرد قد غابا ان قلوبكم ذکر الاجال موت کا ذکر تمہارے قلوب سے غائب ہے وحضرتكم مکواذب الامال اور جھوٹی عرضویں وہ تمہارے دلوں کے اندر ہیں فصارت دنیا املک بکم من الاخرہ پس دنیا تم پر چھائی ہوئی ہے آخرت سے زیادہ والآجلا اذهب من الآجلا ایک عین سے آجل ہوتا ہے ایک حمزہ سے آجل ہوتا ہے فرمایا کہ آخرت سے زیادہ دنیا تم پر چھائی ہوئی ہے اور وہ اقبع اور آخرت سے زیادہ تمہیں اپنی طرف گھسیٹ رہی ہے دنیا تمہیں گھسیٹ رہی ہے اور چونکہ لکل منہما بنون چونکہ سب کے بچے ہیں نا تو جو ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو گھسیٹ لیتی ہے تو اگر کسی کے دل میں دنیا ہے تو اس کی ماں دنیا ہے اور وہ اسے گھسیٹ لے گی اور پھر اس کو حصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا دنیا کی حقیقت آخرت میں اچھی نہیں ہے ہم نے دیکھ لیا کہ رشوہ کی حقیقت آخرت کے اندر کیا نکل رہی ہے تو حسد کی حقیقت کیا نکلے گی اگر کسی کی دل میں حسد ہے اور بغض کی کیفیت کیا نکلے گی اس طرح یہ دنیا کی حیثیت اس دنیا کے اندر آخرت کے اندر انتہائی خبیص ہے اور یہ نصیب میں لینی پڑے گی چونکہ فرزند اسی کے تھے فرزند اسی کے تھے اب یہاں پہ کوئی یہ پھر وہ امام دا جو امام نے ارشاد فرمائے الا حرن یدہا ذیل ما ذیل اہلیہ ہے کوئی ایسا جوان مرد جو اس دنیا کو چھوڑے کہاں کسی مندار تب دنیا میں درود بھیجئے محمد و آل محمد پہ ایک جگہ امام نے یہ ارشاد فرمائے ایک اور جگہ ارشاد فرمائے من اکثرا من ذکر الموت رضیہ من الدنیا بالیسیر جو موت کو کسرت سے یاد کرے یہ کلمات قسار نمبر 349 میں اس کا ایک بالکل آخری حصہ ہے من اکثرا من ذکر الموت رضیہ من الدنیا بالیسیر جو موت کو کسرت سے یاد کرے وہ دنیا کے کم پر بھی راضی رہے گا اور موت کو یاد نہیں کرے گا تو پھر یہ دنیا چھوٹی لگے گی اس کو یہ بہت اس کی پیچھے بھاگے گا تو موت کو یاد کرے گا تو دنیا کے قلیل پر بھی یہ خوش رہے گا راضی رہے گا اس کے بعد ایک اور جگہ ارشاد فرمائے یہ جو میں ارز کر رہا ہوں یہ کرمات قسار میں تیس نمبر ہے فرمائے کہ جو موت کی حفاظت کرے یعنی موت کو اپنی نظر میں رکھے گا وہ خیرات اور نیکی کی طرف بڑھنے میں تیزی دکھائے گا تو مثلا اور آل کیا منصوبہ یہ بنا کہ بھئی ہمیں ڈرائے گیا دو چیزوں سے پیروی ہوا و حوز کی اور آرزوں کا لمبا ہونا اور ان سے ڈرانے کے اس سے بچنے کا نسخہ بھی ہمیں دے دیا گیا نسخہ کیا دیا گیا کہ بھئی موت کو اپنی نظر میں رکھو آخرت کی طرف دیکھتے رو میں نے کئی اقوال نکالے تھے لیکن میں پھر بعض اوقات سوچنے لگتا ہوں شاید آپ تھک رہے ہو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ عربی میں بولے جا رہے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس طرح کا مسئلہ تو اس خاطر میں تھوڑا سا رک گیا ہوں تو اب صرف اس بات کے اوپر اچھی طریقے سے سوچنے موت کا ذکر کرنا کیسے ہے موت کا ذکر کیسے کرنا ہے اب اس کے اوپر میں دو تین منٹ آرائز پیش کروں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی ذاتی میں تمام کروں درود بھیجے گا محمد وعال امامد محمد محمد وعجل فرج ایک موت وہ ہے جو بھی اشارتاً ارض ہوا تھا ایک وہ موت ہے جو جدہ کرتی ہے جدہ کرتی ہے کس کو جدہ کرتی ہے موت آتی ہے انسان کو جدہ کر دیتی ہے اس کی دنیا کے تعلقات سے تو مثلا اولاد سے جدہ کر دے گی موت آئی اولاد سے جدہ کر دیا موت آئی اور جو میں نے ابھی تک اہم سمجھا تھا اس سے مجھے جدہ کر دیا نعوذ بللہ موت آئی اور میری محبتوں اور تعلقات کو جدہ کر دیا اگر ایسا ہو تو موت تلخ ہوگی یا نہیں ہوگی بہت تلخ ہو جائے اگر موت ایسی ہو کہ میرے اور میرے تعلقات کے درمیان رکاوٹ بن جائے میرے اور میری خواہشات کے درمیان رکاوٹ بن جائے تو میں موت کو قبول کروں گا یا نہیں کروں گا نہیں کھلے دل سے قبول نہیں کروں گا ملک الموت کو پسند کروں گا اور اگر اس عالم میں مجھے ملک الموت نظر آئے تو میں ملک الموت سے کیا کہوں گا بھاگوں گا بھاگوں گا یہی ہوگا یہ جو ہمیں موت کا ذکر کرنا ہے وہ اس سے بچنے کیلئے کرنا ہے کہ ملک الموت آئے تو ہمیں یہ نہ لگے کہ یہ کوئی دشمن آگیا نہیں کس کے لئے ملک الموت دشمن ہے جو دنیا سے اٹیچ ہے ملک الموت دشمن ہے کیوں اس کی اٹیچمنٹ سے اسے کاٹ رہا ہے اس کی اٹیچمنٹ سے اسے کھیچ رہا ہے تو دشمن ہوگیا اب ذرا تصور کیجئے گا کوئی مرتے وقت ملک الموت کی دشمنی لے کے مرے ملک الموت اس کو کونسی موت دے گا پھر جب یہ ملک الموت کی دشمنی لے کے مرے گا تو میں کہتے ہیں بھائی وہ مگرمچ سے بیر نہیں کیا جا سکتا سمندر میں رہنا ہے تو سمندر مگرمچ کا ڈومین ہے آپ وہاں پہ جا رہے ہو اور مگرمچ سے آپ لڑنے کے لئے بیٹھے ہو یہ کام نہیں کرو ناؤزباللہ تعالی بلہ تشبیح بھائی آپ مرنے جا رہے ہو نا اور موت کا مالک کون ہے ملک الموت اور دشمنی کس کی دل میں لی ہے اسی کی جو ابھی اپنا ارادہ اور سر دکھانے والا ہے کام مشکل ہو جائے گا اس لئے کہتے ہیں موت مشکل ہے اس لئے کہتے ہیں موت مشکل ہے اچھا اس کا حل کیا ہے تم موت کو اٹیشمنٹ سے ڈیٹیشمنٹ کیوں سمجھ رہے ہو اپنی اٹیشمنٹ دنیا سے مت رکھو مت رکھو یعنی کوئی ڈاؤٹ ہے کہ موت آنی ہے کوئی شک ہے کہ موت آنی ہے کسی کو یہ بھی یقین ہے کہ آج رات نہیں آنی ہے کون اتنا احمق ہے جوان مرتے دیکھیں بچے مرتے دیکھیں بڑے مرتے دیکھیں جاہل عالم فاسق فاجر مومن ایمان سب دیکھا ہے تو کون اتنا بے وقوف ہے جو کہ آج رات نہیں آنی ہے ممکن آج رات آنی ہے صحیح ہے تو موت آنی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ملک الموت نمائندہ دنیا کا نہیں ہے ملک الموت آخرت کا نمائندہ ہے میرے دل میں اگر دنیا کی اٹیشمنٹ رہ گئی تو یہ آیا ہے مجھے ڈیٹیچ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ میں اس کو پسند نہیں کروں گا ایک ہی راستہ ہے ملک الموت سے دوستی کروں ملک الموت سے دوستی کروں بڑھنا پھر بہت مسئلہ ہے پھر تو دشمن ہی پالنی پڑھے گی ملک الموت نمائندہ آخرت ہے تم آخرت کی فرسند بن جاؤ ملک الموت تمہارا دوست ہو جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ بھی تمہیں مہینی جانے کے لیے آئے جہاں تمہیں جانا چاہ رہے تھے تو اگر ہم دنیا سے اٹیشمنٹ نہ رکھیں یعنی کیا مطلب تیار ہو جاؤ کہ مرنا ہے بہت خوبصورت جو ایک دعا ہے قنوط میں لوگ پڑھتے ہیں کافی لوگ پڑھتے ہیں اللہم ارزقنی اتجا فی اندار الغرور والعنابتہ الہ دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت خدایہ مجھے رزق میں دے دے دو رزق میں کیا مانگتے ہیں امام کیا کہہ رہے ہیں کہنا ہے خدایہ مجھے رزق میں دے کہ میں دنیا کو ہر وقت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں یہ مجھے رزق میں دے اللہم ارزقنی خدا رزق میں مجھے یہ دے دے اتجافی اندار الغرور تجافی کسے کہتے ہیں یوں اٹھ جیسے کوئی یوں اٹھنے کے لیے بیٹھا ہو نا مثلا جیسے کوئی بیٹھا ہے یوں ہاتھ رکھے ہوئے کیا مطلب ہے جھٹکا لگے گا یوں اٹھ جائے گا اس حالت کو کہتے ہیں تجافی دنیا میں رہ رہا ہے جھٹکے کا انتظار کر رہا ہے ایک جھٹکا لگے یوں اٹھے اور دنیا سے گیا ایسے بیٹھے اس کو کہتے ہیں تجافی ویسے تو جعف کا مطلب ہوتا ہے پیٹ خالی ہونا بالکل خالی تو اس نے اتنا اپنے آپ کو دنیا سے خالی کیا ہے کہ یوں رکھے بیٹھا ہے اور ملک الموتہ ہے کہ تہاں چلو بسم اللہ خطم اللہم ارزقنی تجافی اندار الغرور خدا ہے اس دھوکے کی دنیا سے مجھے تجافی نصیب کر دیں جانا میرے لئے مشکل نہ بنے والعنابتہ الہ دار الخلود اور ہمیشہ کی زندگی کی طرف میری توجہ اور بازگشت مجھے نصیب کر دیں میری آنکھیں اس طرف لگ جائیں کہ مجھے وہاں جانا ہے یہاں مجھے زیادہ نہیں رکھنا ہے والاستعداد للموت اور مجھے تیاری دے دے موت کی وقت نکلنے سے پہلے اس سے پہلے کہ مولا کے فرمان کی تمہاری گلوں میں پھندے پڑ چکے ہوں تمہارے سانس لینے کی طاقت باقی نہ رہے پھر موت کی تیاری نہیں نصیب ہوتی اس سے پہلے موت کی تیاری دیتی اگر کوئی اس طرح کرے تو یہ عارضوں کے پھندوں میں پھسے گا نہیں اگر کوئی اس طرح موت کو یاد رکھے تو وہ عارضوں کے پھندے میں کیوں پھسے گا یہ امام فرمان ہے کہ تم یہ کر لیا کرو تو جو ہمیں کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہ دنیا سے اٹیشمنٹ مت رکھو دنیا میں محنت کریں یا نہیں کریں بھر بھر کے کرو لیکن آملون عملا فی الدنیا لی الدنیا وعاملون عملا فی الدنیا لی الاخرہ بھر بھر کے محنت کرو لیکن آخرت کو بسانے کے لیے نہ اس لو مزہ کو چبانے کے لیے کچھ اور کرنے کے لیے تو اگر کوئی اس طرح موت کی یاد رکھے گا تو اس کے لیے کیا ہو جائے گا ایک توئی کہ اس نے دنیا کو طلب نہیں کیا دنیا کے لیے تو اس نے آخرت کو طلب کر لیا آخرت سے اس کی فرزندگی بن گئی اور ملک الموت آخرت کا نمائندہ ہے اس کی فرزندگی میں اس سے کوئی مشکل نہیں ہوئی ملک الموت سے دوستی ہوئی ملک الموت سے ایک تعلق بنا ہوئے اور وہ جانے کو تیار ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کی موت آسان ہو جائے گی اور اور حسن ختام اس کو کہتے ہیں انڈ ہسن ختام اس کو کہتے ہیں کہ جب انڈ ہوا تو ہسی خوشی ہوا کہ ملک الموت آئے اور وہ کہا کہ ہاں میں تو کب سے آپ کا اندازار کر رہا ہوں آپ کافی دیر فرمائی آپ نے آنے میں تو آپ بسم اللہ چلیں کاش کوئی یہ نصیب ہو جائے ہم لوگ اجھے اس میں آپ کا میں بڑا وقت لے چکا ہوں دو جملے اور اس کو ہم لوگ محاورتاں کہتے ہیں دو جملے اور بڑھا دوں دو جملے بڑھا دوں کہ موت کی یہ جو دلچسپی ہے موت اتنی اچھی لگنے لگے یہ کیسے ہوتی ہے یہ دلچسپی موت میں کیسے آتی ہے اس کو کل کیلئے رکھتے ہیں اس کے اوپر گفتو کرتے ہیں اتنا تو پتہ چل گیا ہمیں مولا کے فرامین کی روشنی میں کہ مسئیبت کہاں ہیں چیلنج کہاں ہیں حل کہاں ہیں موت کا ذکر موت کا ذکر کیسے اب ایک اگلا محلہ رہ گیا موت میں دلچسپی کیسے بڑھا ہے موت میں انٹرسٹ کیسے بڑھے ہمارا کہ موت اچھی لگنے لگے صحیح اس کے اوپر انشاءاللہ ہم الحمدللہ اہلِ بیت کے ماننے والے چاہنے والے انہوں نے شروع سے آخر تک اپنے جو چاہنے والوں کی تربیت کیے وہ اس کے اوپر کیے موت سے کوئی مسئلہ نہیں اور سفتے جعفر صاحب کا موت سے کیا حضر سفتے جعفر صاحب کو جو کلام دے انہوں نے شروع سے تربیت ایسی ہوئی ہے اہلِ بیت کے چاہنے والوں کے موت کا مسئلہ نہیں ہے اب دیکھئے پاکیزہ ترین جو جملات آپ کو موت کے بارے میں ملیں گے وہ اہلِ بیت کی شان اہلِ بیت کی خاندان سے ملیں گے آپ پاکیزہ ترین جملات ایک طرف سے سید الشہدہ کے فرزن اِذن لاؤ بالی الاسنع علی الحق کیا ہم حق پہ نہیں ہیں بابا نے فرمایا ہاں ہم حق پہ ہیں اِذن لاؤ بالی مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ موت کیسے آئے موت کی کیا پر ایک طرف سے مولا علی اکبر تشریف فرمائے دوسری طرف سے شہدہ دا قاسن تشریف فرمائے شہدہ آشور کا معاملہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سید الشہدہ نے کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ کہ کوئی نہیں گھبرایا پھر شہدہ آشور نہیں معلوم کیا ہوا ہوگا ظاہر ہے کہ کسی کو نہیں پتا کیا ہوا ہوگا لیکن ہم سب کو معلوم ہے شہدہ آشور بہت کچھ ہوا ہوگا بہت کچھ ہوا ہوگا انسانوں نے یعنی یوں سامنے میں آتا ہے خدا محفوظ کرے ہم لوگ غلط ہیں تو خیر بہت کرتے ہیں یوں سامنے میں آتا ہے کہ جیسے خدا عنہ تعالی نے انسانوں کو سید الشہدہ کے واسطہ فیض میں ڈال کر کسی اور ہی جگہ پہنچا دیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا عنہ تعالی سے کہا نا کیا ہے اے خدا تو کیسے خلق کرتا ہے تو خدا عنہ تعالی نے تھوڑی دیر کے لیے حضرت ابراہیم کو خلقت پہ واسطہ قرار دیا کہا ابراہیم تم آواز دو پرندوں کو دیکھو بھاگتے بھی آئیں گے تمہارے پاس سید الشہدہ آشور کے شب میں ایسے انسانوں کو بلندیوں پر لے کے جا رہے تھے یہ پہلے عام لوگ تھے بھائی زویر بن کہنے بجلی کوئی بہت بڑے عارف تھوڑی تھے پہلے سے یہ لوگ عام لوگ تھے یہ شبِ آشور پتہ نہیں سید الشہدہ نے کیا برکت ہے نازل کی ان لوگ کے وجود آئے مقدس کے اوپر کہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے کوئی ان میں آزاد تھا کوئی ان میں غلام تھا کوئی جمجو تھا کوئی کچھ اور تھا لیکن برکتیں نصیب ہونا شروع ہو گئیں وہ جو مجھے یاد ہے ہمیں اور آپ کو یاد ہے ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ جب سید الشہدہ نے ایک دفعہ چراخ بجھایا اور پھر کوئی نہیں گیا پھر چراخ جلایا سید الشہدہ نے اور سب نے اپنی حمایت کا اعلان کیا تو سید الشہدہ نے بتانا شروع کیا کہ کس کے ساتھ کیا ہوگا میں جب بچپن سے مسائب سنتا تھا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ سید الشہدہ نے یہ بتایا ہوگا کہ تمہیں اتنی چوٹیں لگیں گی تم اتنی جگہ پہ گرو گے پھر تمہیں ساتھ یہ ہوگا اب مجھے سمجھنا آتا ہے کہ نہیں یہ سب کہانی یہاں پہ نہیں تھی اگر یہ بتایا ہوتا تو خوف بڑھ جاتا وہاں تو ہر آدمی موت کے لئے بتابی دکھا رہا تھا اس کا مطلب ہے یہ نہیں بتایا تھا کچھ اور بتایا تھا سید الشہدہ نے ان کو موت کے بعد کا بتایا تھا کہ اب جو موت کے بعد ہونے والا ہے وہ تمہارے لئے کیا ہونے والا ہے تم لوگ کن مقامات کے اوپر پہنچنے والے ہیں اور جب وہ مقامات سید الشہدہ سب کو بتا رہے تھے تو سب کو نظر آ گیا کہ بھئی ہمارا تو بہت اچھا ہو گیا الحمدللہ کام تو ایک شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت قاسم سے برداشت نہیں ہوا اور کہا چچا جانا آپ نے سب کا مقام بتا دی اب میرا کیا ہوگا اب دیکھی تو تڑپ کا منبع ہے نا وہ یہاں پر ہے کیونکہ رہے ہیں چچا آپ سب کو بتا رہے ہیں یہ لوگ اتنے اتنے مقامات پر پہنچ جائیں گے چچا میرا کیا ہوگا میں شہید ہوں گا ہے نہیں ہوں گا اب میرا مقام نہیں بتا رہے آپ مجھے سید الشہدہ نے ذرا سے میں ایک اور جملہ اضافہ کروں کوئی اور پوچھتا نہ اور یتیم نہ ہوتا تو سید الشہدہ کچھ اور کہتے ہیں کوئی اور پوچھتا اور یتیم ہوتا اور مولا حسن کا نہ ہوتا لیکن پوچھنے والا امام حسن کی اولاد ہے اور یتیم ہے اب سید الشہدہ اب تیسری بات جاز کہتا ہوں کوئی ہوتا بڑی عمر کا تو امام کچھ اور کہتے ہیں اب ہے بھی بچہ عمر میں بھی کم ہے تو سید الشہدہ کے قلب میں جو لطافت کے جذبات تھے وہ قاسم کے کہنے پر اُبل پڑے کہ میرے بھائی کا یتیم بچہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا ہوگا سید الشہدہ نے پہلے گویا ایک دفعہ پھر دیکھا قاسم کو کہا بیٹھا قاسم یہ بتاؤں موت تمہارے لیے کیسی ہے تو قاسم تو اولاد امیر المومنین میں سے فرمایا ہے کہ چچا جان موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیری ہے یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ بچے کی عمر کتنی ہے کہا میرے لیے شہد سے زیادہ شیری نے عزیز و مہنگ جملہ ارز کرو ہمی خدمت میں کیا امام نے یہ بتایا کہ قاسم تم کہاں جاؤ گے نہیں کہاں نہیں بتایا قاسم سے کہا بیٹھا تم بھی شہید ہو جاؤ گے اچھا مولا تفصیل کیوں نہیں بتائی اب مولا تفصیل بتاتے کہ قاسم تیرا لاشا پاپاہ لگا قاسم میرے بیٹے تم جلدرہ سے گرو گے تمہارے اوپر گوڑے دھوڑ رہے ہو گے تم مجھے آواز دے رہے ہو گے اور میں نہیں پہنچ پاؤ گا یہ باہم سر کیسے بتاتے ہیں اس طرح باہم سید نے خود جھلنا تھا جب شہرابی کہتا ہے جب قاسم گرے اور چچوں کو آواز دینا شروع کی تو چچا ایسے جھب کے جیسے روکاب لپکتا ہے لیکن نہ پہنچ سکے جب قاسم کے پاس پہنچے تو کہا بیٹا تیرے چچا کے لیے بہت سخت ہے تو بلائے اور تیرا چچا نہ آسکے اور جب تیرا چچا پہنچے تو تو بدد کے لیے قابل نہ رہے خدایہ تجواستہ مولا قاسم کی شہادت کا خدایہ ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما پاک پروردگار وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما ان کے نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما ماتمے حسائے ماتمے حسائے ماتمے حسائے ماتمے حسائے